خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حافظ اللہ تعالی وآئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم جناب حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ آئے تو سرع فرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں کے نور آیا رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور صعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر قریب قریب ہو جو ذرا کوئی غور مزید ساتھی آن دنوں نہ بزرگ ٹیک لان جوان بندہ کونہ ٹیک لان کے پر حمد و سنا اللہ رب العزت کے لیے درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے اردگرد اللہ کے دین کے دائی نوجوان علماء موجود ہیں محترم زبیر صاحب عسامہ افضل صاحب اور میرا یہ عزیز مولانا صیف اللہ یہ ویہاری کے اندر امام خطیب ہے آپ کے یہاں کا رہنے والا ہے حافظ بھی ہے عالم بھی ہے میرے بعد انشاءاللہ علماء اکرام خطابات فرمائیں گے چھپ کرو نبی علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب میری ہے نا کونی ملنی تو اسے چھپ کر آیا جیناب رب العالمین نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار پیغمبروں سے لیا اور انبیاء اکرام نے خالق کائنات کے ساتھ یہ اہد فرمایا لَتُعْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسَرُنَّا مولا ہم میں سے جس کسی کے زمانے میں تیرے معبوب آگے نبوت پیچھے اٹھا کے امت ہی بن جائیں گے ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے سابقہ پیغمبروں کو رب العالمین نے جو کتابیں اتا کی ان کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں ایک دو آیات کا سہارا لنگا مالک فرما رہے ہیں اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولِ نَبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَلْإِنجِيلِ یہ تو وہ انسان بندیوں کے نہیں یہ تو وہ میرا معبوب ہے جس کی شان کو اللہ نے تورات میں بھی بیان کیا انجیل میں بھی بیان کیا اور تورات کے اندر سید القنین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے شان تھی حیرزللل امیین معبوب آپ انپر لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں انتہابدی ورسولی آپ تو میرے بندے ہیں آپ تو میرے رسول ہیں سمعی تو کل متوکل میں نے تیرا نام متوکر رکھا ہے لَيْسَبِ فَزِّن وَلَا غَلِيْزِن میرا آخری پیغمبر جو دنیا میں آئے گا وہ سخت دل بھی نہیں ہوگا بد اخلاق بھی نہیں ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دنیا کے سامنے ہے ایک جاہل آتا ہے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینجتا ہے کہتا ہے اللہ نے جو مال دیا مجھے دے دو اون سمان سے لاد کے گلے میں کپڑا ڈالنے والے جاہل کو دے دیا ایک اور جاہل آیا مسجد میں پشاب شروع کر دیا صحابہ غصے میں آگے اس نے خالق کے گھر کے تقدس کو پامال کر دیا ہے اس کی پیٹائی کریں فرمایا کچھ نہ کہو پشاب رک گیا یہ بیمار ہو جائے گا پشاب کر کے فرغوا پاس بلایا پیار سے سمجھایا اوہ اللہ کے بندے یہ مسجد اللہ کا کرہے یہ تو عبادت کے لیے ہے پشاب کے لیے نہیں کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم اتنا عظیم انسان نہیں دیکھا آج ہم معمولی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں میں جی اندہ تو اڈے جلسے دیں نہیں آنا تو زی بریلر پکایا سی اللہ پکایا تو حلالی ہے نا میں بات کر رہا تھا معمولی معمولی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی قسم وہ علماء جو نہ مکمکہ کرتے ہیں نہ روٹی کا جگڑا کرتے ہیں اللہ کی قسم قیامت تک ان کا دنیا میں نام زندہ رہے گا میں بات کر رہا تھا سید القرین کی آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دنیا کو اچھائی سے دیا تورات میں آپ کی شان عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے پیغام کیا دیا مبشرم بے رسول یاتی ممباد اسمہ آمد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام آمد ہوگا پھر آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کن حالات میں آئے رب العالمین نے وہ نقشہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہمارے یہ دوست پرانے ان کے ساتھ ملاقات مجھے بہت خوشی ہوئی مالک کائنات نے فرمایا وَذْكُرُونِ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ آدَان فَاللَّهِ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَاتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وَقُنتُمْ مَلَا شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا دوسرا مقام یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُذَكِّمْ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا قرآن سنایا وَيُذَكِّمْ لوگوں کے دل پاک ہو گئے کافر مسلم بنے ظالم رحمد دل بنے عزتوں کو لٹے رہے عزتوں کے محافظ بنے شراب پینے والے شرابیوں کو کوڑے مارنے والے بنے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی ایک قواز میں سوئی بستی جگہ دی سید القنین صلی اللہ علیہ وسلم اس سنداز سے دنیا میں آئے پھر پہلے نبی آئے کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا کوئی کسی قوم کا بڑا بن کے آیا لقد ارسلنا نوحن الہ قوم ہی نوح علیہ السلام قیادت کا تاج پہن کے آئے ایک قوم کی طرف آئے وَاِلَا مَدِيَنَا أَخَاہُمْ شُوَعِبَا مَدِيَنْ والوں کے بڑے شوہب علیہ السلام بن کے آئے وَاِلَا عَادِنَا خَاہُمْ حُودَا قومِ آدھ کے قائد حود علیہ السلام بن کے آئے سورہ یاسین کو پڑھئے ایک بستی میں تین آئے تو پہلے جو آئے وہ بستیوں کے بڑے بن کے آئے وہ علاقوں کے بڑے بن کے آئے وہ قوموں کے بڑے بن کے آئے آقا بستی علاقے قوموں کے بڑے بن کے نہیں آئے اِنِّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِنْيًّا آپ کائنات کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے وَمَا عَرْسَلْنَا قَعِلَّا قَافَةَ لِنَّاسِ بَشِيرٌ وَنزِيرٌ کائنات کے لئے بشیر و نزیر بن کے آئے وَمَا عَرْسَلْنَا قَعِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کائنات کے لئے رحمت اللِلْعَالَمِينَ بن کے آئے ارے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا گناہ کیے اللہ نے عذاب کے کوڑے برسا دیے کسی پہ پتھروں کی بارش برسا دی اور کسی کی شکلوں کو بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا سید القونین کا جنہوں نے انکار کیا خالق نے ان پہ بھی اجتماعی عذاب کا کوڑا نہیں برسایا کیوں وَمَا عَرْسَلْنَا قَعِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ آپ کائنات کے لئے رحمت اللِلْعَالَمِينَ بن کے آئے حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر ہی راست سوے قوم آیا ایک نسغے کی میاں ساتھ لایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رو خواکا ڈر دیاں ڈر دیاں صباح اللہ نہいつی اللہ ہوا اکبر اتنا صباح اللہ بھی کہنا ہے کوئی نعرہ تکبیر لاکھئے میں سانسوں ہی کہنا ہے اللہ اکبر اتنا بلند مقام اللہ نے سید القنین کو اتا کیا حضرات پہلے نبی آئے اللہ اکبر وہ نبوت کا تاج پہن کے آئے رسالت کا تاج پہن کے آئے سید القنین آئے نبی بھی بن کے آئے رسول بھی بن کے آئے دینِ کامل لے کے آئے میں محمد آگیا ہوں غلبِ اسلام کا مشن لے کے وہ اس تو بھی سیو تلوار لے کے جو الہ رزقی تحت ذل رمی میرا رزق اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے میں رب کے منکروں کو تلوار لے کے زبا کرنے کے لیے آیا ہوں یہ مشن لے کے آئے اور پھر ساتھ ختمِ نبوت کا تاج پہن کے آئے ارے پہلے نبی آئے نبی بن کے آئے رسول بن کے آئے آمنہ کلال آئے نبی بھی بن کے آئے رسول بھی بن کے آئے ساتھ ختمِ نبوت کا تاج پہن کے آئے قرآنِ مجید اس بات پہ شاہد ہے ما قانا محمدن ابا اہدمِ رجالِکم ولکر رسول اللہ و خاتم النبیین آپ خاتم النبیین بن کے آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرِّسَالَ وَ النَّبُوَعَ قَدْن قَدَدْ خالق نے نبوت و رسالت کو منقطع کر دیا فَلَا رَسُولَ عَبَادِي وَلَا نَبِيَا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا رسول بھی نہیں آئے گا جبرائیل پہلے آیا کرتے تھے اب فرشتوں کے سردار بھی زمین پہ نہیں آئیں گے کیوں؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا حضرتِ جزدانی شہید رامت اللہ علیہ جب ختمِ نبوت پہ بات کیا کرتے تھے ایک مثال دیا کرتے تھے لوگوں جب ٹرین راولپنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے راستے میں لالا موسیٰ خاریاں گجرات سکر روڑی حیدر آباد آخری بریک ٹرین کی کراچی ہے اب کراچی کے آگے تو پانی و سمندر ہے جو ٹرین راولپنڈی سے چلتی ہے کراچی اس کی بریک ہے اگر ڈریور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی نبوت والی گاڑی رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلائی آمنہ کے لال پہ بریک لگا دی جو ٹرین کراچی سے آگے جائے گی وہ پانی میں گر جائے گی جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا شاہر مصطفیٰ شاہر مصطفیٰ مصطفیٰ مرانہ بشیر آمن خاکی صاحب میرا پا میں نعرہ نہ لاؤ نعرہ تکبیر لاکھ میں نسانسوں خدایی رکھے آجے اللہ اکبر سیف اللہ سمجھ گیا ہے بھئی اللہ اکبر میں بات کر رہا تھا اللہ نے مقام کیا دیا آرے آج سادو کی کے کسی کے دروازے پہ ایم اینے اور ایم پی اے کی گاڑی آ جائے ایڑی زمین پہ نہیں لگتی آقا تیری شان کے کیا کہنے تیرے در اقدس پہ جبرائیل امین آئے براک لے کے آئے محبوب رب العالمین کو براک پہ سوار کر دیا گیا اور پھر مسجد اقصہ میں پہنچا دیا گیا وہ ہمارے بزرگن ہیں رانا شمشات سلفی صاحب میرے عزیز بھی ہیں ان کا ایک اپنا سٹائے لے حضرات مکہ سے ایک فلیٹ اڑی اس فلیٹ کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں فرمایا سبحان اللہ ذی اثرہ بھی عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ مسجد الاقصہ خالق اپنے محبوب کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصہ جب آقا مسجد اقصہ پہنچے امبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں آلن وسالن مرحبا جیسے پنجابی میں کہتے ہو سات بسم اللہ جی آیا نو امبیاء نے استقبال کیا ارے وہاں پہ جب نماز پڑھانے کی باری آئی آدم علیہ السلام موجود ہیں نو علیہ السلام موجود ہیں خلیل اللہ موجود ہیں زبی اللہ موجود ہیں کلیم اللہ موجود ہیں جبرائیل امین نے آقا کبازو مبارک پکڑا مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا مابوب آپ امام ہوں گے آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے نو علیہ السلام مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے خلیل اللہ مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے زبی اللہ مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے روح اللہ مقتدی ہوں گے اور کہنے والے نے کہہ دیا جتے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکنا کوئی اگے کھلوے ہوئی نہیں سکنا یہ شان رب العالمین نے سید القنین کو کائنات میں عطا کی پھر مسجد اقصاب سے صدرت المنتحہ کی بلندیوں پہ مابوب کو پہنچایا گیا اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ پہ پہنچایا گیا ارے صدرت المنتحہ کے بعد جنت میں داخل کر دیا گیا دو مقام دکھائے گئے ایک مقام وسیلہ ایک مقام معمود مابوب یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے مقام معمود بھی تیرے لیے آقا تری شان کے کیا کہنے دنیا میں بھی خالق کائنات نے اتنا بلند مقام دیا اللہ اکبر آقا نامدار خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین بن کے آئے اور پھر سب سے پہلے کہیں فرمایا ماں بین بیٹی و ممبری روزتوں میں ریاض الجنہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے حضرات فرمایا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا جنت کا لباس پہنایا جائے گا جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا آقا جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے دربان پوچھے گا کون میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دربان کہے گا مجھے خالق کی طرف سے یہی حکم ہے جب تک میرا پیارا محمد نہ آجائے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جنت کا دروازہ سب سے پہلے آقا کے لیے کھولا جائے گا جنت میں پہنچایا جائے گا حضرات میں کس کی شان بیان کرنے آئی سادوکی کی سرزمین پہ آیا ہوں جو زمین کی پشت پہ جب چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایا کیا کرتے تھے ارے جو درخت کو اشارہ کیا کرتے تھے اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ جاتا تھا ارے خجور کی تر خجور کی شاخ ہیں جس آقا کے اشارے سے آقا کے پاس آ جاتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے فرمایا میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا پتھر خالق کائنات کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا ارے جن کی نبوت کی گواہی دنیا میں کنکریوں نے بول بول کے دی ارے جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی مسند آمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت مجود ہے ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور پھر کیا ہوا ایک بھیڑیا آیا بکری کو چھین کے لے گیا پیچھا کیا بکری چھوڑا لی وہ ٹیلے پہ بیٹھ گیا بھیڑیا کہتا ہے وہ چرواہے میرے موں میں اللہ کی طرف سے رزق آیا تھا تو انہیں چھین لیا یہ کہتا ہے تحجب کی بات ہے بھیڑیا بول رہا ہے بھیڑیا کہتا ہے تحجب کی بات یہ نہیں تحجب کی بات تو یہ ہے سرزمین عرب میں ایک نبی آیا ہے وہ دین سچا دین لے کے آیا ہے وہ آنے والی اور گزرے ہوئی خبریں لوگوں کو بتاتا ہے اس کا کلمہ پڑ لے اللہ اکبر ایک بھیڑیے نے نبوت کی صداقت کی گواہی بول کے دی یہ آقا کے قدموں میں آیا بول اٹھا اشہدو اللہ علیہ للہ وادہو لا شریق اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو ارے میں کس کی شان بیان کرنے آئے سادو کی کس مسجد میں آیا ہوں اور جن کی جدائی میں خجور کا تنہ کائنات میں رویا تھا اور جنوں نے ام مابد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے خالق نے تھندوس سے بھر دیئے تھے جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں لواب ڈالا تھا خالق نے کھانے میں بھر کر ڈال دی تھی وہ معیزات تو باقی پیغمبروں کو بھی ملے اللہ اللہ لیکن ان کے معیزات ان کی زندگی تک تھے لیکن آقا کو اللہ نے معیزہ قرآن پاک ایسا دیا قیامت تک تغیر و تبدل سے قرآن پاک ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرمان الرحیم ہے سورت توبہ سے پہلے اللہ نے نازل ہی نہیں کی اللہ اکبر قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے کہنے والے نے کہا سلاتینِ عالم اپنی جگہ پر دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر سلاتینِ عالم اپنی جگہ پر دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہیں آسمانی کتابیں محمد کے قلبی اتر پہ نازل ہونے والا قرآن اپنی جگہ پر آسمانی کتابیں آسمانی کتابیں محمد ماشاءاللہ میں نکہ دیئے نوٹ کی تا بندیں تھوڑے نئے یا زیادہ ہیں میں تھے ہزار بندیں ہیں چھوئی تقریر کرنی ہوں دیئے دا سونڈ اوئی دون جدو کرنی اللہ واسطے پھر پنجوسی کا بھی کرنی ہے میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ نے کیا شان سید القرآن کو عطا کیا اللہ اکبر خالق کائنات فرما رہے ہیں اللہ اکبر میں ایک اور انداز سے بات کروں آپ اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاوں کا جواب بن کے آئے دادا نے بیت اللہ کی تعمیر کی ساتھ لخت جگر کو ملایا دونوں نے مل کے بیت اللہ کی امارت کھڑی کی امارت کھڑی کر کے دعا کی ربنا تکبل مننا ربنا راضی ہو جا تیری رضا کے لیے بیت اللہ کی امارت کو کھڑا کیا ادھر حبیب اللہ نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا رب بہا بیت اللہ کو قبلہ بنا دے سید الملیک کا آگے فالا نولی ینگا قبلتا تردہا معبوب تیرے اٹھے چہرے کی لاج رکھے تیرے رب نے قبلہ بدل دیا مورسا قلیم اللہ دعا کریں رب شرحلی صدری آقا کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے علم نشرالہ کا صدر شان کتنی اللہ نے بلند آقا نامدار کو کائنات میں عطا کی ہے کہیں مالک کے کائنات نے فرما دیا ورفانہ لکا ذکر تیرے ذکر ورفانہ ہم نے بلند کر دیا لکا تیرے لیے ذکر تیرے ذکر کو آپ کا انداز کیا تھا اللہ کی حمد و سنا کا لبئیک اللہم لبئی لا شریک اللہ کا یہاں بھی لکا لا شریک اللہ کا ادھر سے خالق فرما رہے ہیں ورفانہ لکا ذکر اتنا بلند مقام خالق نے عطا کیا مابود تورات میں میرا ذکر ہوگا تیرے ذکر ہوگا میرے سمجھانے کے کنداز ہے انجیل میں میرا ذکر ہوگا تیرے ذکر ہوگا اعزان میں میرا ذکر ہوگا تیرے ذکر ہوگا تکبیر میں میرا ذکر ہوگا تیرے ذکر ہوگا خطبہ جمعہ میں میرا ذکر ہوگا تیرے ذکر ہوگا خطبہ نکاح میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا بندہ مر کے قبر میں آ جائے گا من ربوں کا پہلے میری توحید کا ذکر ہوگا پھر من نبیوں کا تیری رسالت کا ذکر ہوگا ایک آنے والا امی ایشا رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آیا امی آقا کا اخلاق کیا ہے اللہ اللہ کس امی کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کے حجرے میں جبرائیل قرآن لے کے آیا کرتے تھے اور جس کو ہمیرہ کہہ کے آقا پکارا کرتے تھے اور جس امی کی شاد میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا امی کے پاس آیا امی آقا کا اخلاق کیا ہے اے پوچھنے والے کانا خلق قرآن رب کا سارا قرآن میرے آقا کا اخلاق ہے میں کیوں نہ کہوں قرآن ہدایت ہے آپ حادی ہیں قرآن رحمت ہے آپ رحمت اللل آلمین ہیں قرآن کتاب کی صورت میں رب کا کلام ہے آپ کا عملی شکل ہیں ارے جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کے سینے کی بات آئی علم نشرا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کی یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فاوہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کی ہونٹوں کی بات آئی لا توہرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جو بدر میں گئے آقا بدر کا تذکرہ قرآن بنا دیا احد میں گئے احد کا تذکرہ قرآن بنا دیا خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کے لیے خندق کھوڑ رہے خالق نے تذکرہ قرآن بنا دیا آقا اللہ اللہ خالق نے کیا شان سید کونین کو عطا کی ہے کیا مقام آقا کو عطا کیا ہے جن کی ہونٹوں کی بات آئی اللہ نے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کے سینے کی بات آئی خالق نے تذکرہ قرآن بنا دیا جو زمین پہ چلے مالک نے تذکرہ قرآن بنا دیا لیٹے تذکرہ قرآن بنا دیا ختم نبوت کی بات آئی اے بچے بڑا پریشان کر رہے ہیں جن نبوت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا اللہ اللہ خالق نے کیا شان سید القنین کو کائنات کے اندر عطا کیا آپ مکہ کی گلیوں میں چلے لوگوں مکہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا مدینہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا مقام کتنا خالق نے عطا کیا اللہ اللہ آپ مکہ کی گلیوں میں چلے مکہ کی بڑی شان ہے مکہ میں بیت اللہ ہے اللہ ربا تو نے مکہ کی قسمیں اس لئے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے ایک نماز پڑی جائے لاکھ کا سوا ملتا ہے فرمایا نہیں نہیں مکہ میں حجرِ اسود ہے چومہ جائے گناہ مٹتے ہیں فرمایا نہیں نہیں مکہ کی قسم اس لئے اٹھائی حجرِ اسود ہے فرمایا نہیں نہیں مکہ کی قسمیں اس لئے اٹھائی زمزم کا پانی ہے پیا جائے شفا ملتی ہے فرمایا نہیں نہیں مکہ میں صفحہ مروہ ہے اس لیے قسمیں اٹھائی فرمایا نہیں نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں بھی اٹھائی اس لیے بھی نہیں اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے اس لیے بھی نہیں اٹھائی صفحہ مروہ ہے اس لیے بھی نہیں اٹھائی حجرِ اسود ہے اس لیے بھی نہیں اٹھائی زمزم کا پانی ہے ربہ سادو کی کے زندہ ضمیر تو اسے پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ بات دیکھ کے بڑی خوشی ہے میں عام طور پر جلسوں میں بڑے بابے ہوتے ہیں لیکن آج نوجوان پھر علماء نظر آ رہے ہیں ربہ مکہ کی قسمیں کس لیے اٹھائی فرمایا میرا قرآن پڑھو لا اقسمو بہاد البلد وانتہ حلم بہاد البلد ان مکہ کی گلیوں نے سرکار دوالم کے قدم چومے ہیں خالق نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ بھی قرآن بنا دیا میں بات کر رہا تھا لکہ ہی خالق نے فرمایا لا امروکا اے معبوب تیرے عمر کی قسم باقی نبیوں کا بھی بڑا بلند مقام ہے کسی نبی رسول کی اللہ نے عمر کی قسم نہیں اٹھائی لا امروکا تیری عمر کی قسم میں سمجھانے کے لیے ذرا بات کرتا ہوں جب ماں کا دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم انگلی پکڑ کے چر رہے تھے اس وقت کی قسم صفہ پہاڑی پھتے اس وقت کی قسم غار میں تھے اس وقت کی قسم ہجرت کر رہے تھے اس وقت کی قسم عبادت کر رہے تھے اس وقت کی قسم تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم سخاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم لا امروکا آپ ہجرت کر رہے تھے اس وقت کی قسم مکہ کی گلیوں میں چر رہے تھے اس وقت کی قسم لا امروکا تیری تری سٹھ سال کی زندگی یہ ایک ایک سیکنٹ کی ایک ایک منٹ کی قسم اللہ پاک نے عمر کی قسم اٹھائی یہ شان اللہ نے اور پھر رب العالمین نے پیغمبروں سے خطاب کیا آدم علیہ السلام سے بھی خالق کائنات مخاطب ہوئے فرمایا نام لے کے خطاب کیا نام لے کے خطاب کیا یا ابراہیم قد صدق تر رویا نام لے کے خطاب کیا یا ذکریہ انہا نبشر کے بے غلامیں نسمہو یا 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 آدم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم ہر نبی کے نام لے کے خطاب کیا ارے معبوب کی باری آئی خالق کے عرص و سمانے انداز بدل دیا کہیں فرمایا یا ایہا المضمل کہیں فرمایا یا ایہا المدسر کہیں فرمایا یا سین کہیں فرمایا یا ایہا نبی کہیں فرمایا یا ایہا رسول کہیں فرمایا یا ایہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائین اللہ بیذنہی و سراج منیرہ اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں نظیر بھی ہیں دائیے اللہ بھی ہیں سراج منیر میں بات کر رہا ہوں سید القنین کی عظمتوں کی ہر ایک کائنات کے اندر کروڑوں انسان ہیں ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خشبو آتی تھی اللہ اللہ غرب نے مقام بڑا عطا کیا جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے حبیب اپنی نبوت کو کیسے پہچانا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی نبوت کو کیسے پہچانا ابو ذر میں مکہ میں تھا دو فرشتے آگئے ایک درمیان میں ٹھہر گیا ایک زمین پہ آگیا زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صل اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے دس نیکیاں دس درجے بلند دس خطائیں معاف ارے آقا کا تو شان اتنا ہے جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ جہنم کی آگر آم صل اللہ علیہ وسلم اتنا بلند مقام خالق کائنات نے آقا نامدار کو تا کیا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا مکہ میں تھا دو فرشتے آئے ایک زمین پہ ایک درمیان میں ٹھہر گیا زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صل اللہ علیہ وسلم بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صل اللہ علیہ وسلم ترازو لگ گیا میرا دو کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا دس کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا سو کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا ہزار کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلے میں خالق کائنات کی ساری مخلوق ہو مخلوق میں امبیاء اولیاء اتکیاء شہداء سلحاء ایک پلڑے میں امبیاء ہوں اولیاء ہوں اتکیاء ہوں شہداء ہوں سلحاء ہوں دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں آمنہ کے لال والا پلڑا جھگ جائے گا ارے یہ شان خالق کائنات نے آقا نامدار کو دنیا میں عطا کیا ایک اور حدیث پاک یاد آگئی فضلتو علیاء بسطن مجھے تو اللہ نے اتنی فضیلت اتا کی ہے اللہ اکبر اس حدیث پاک سنانے سے پہلے میں درہ یہ بات کر جاؤں میرے آقا کی ذات بھی عالی بات بھی عالی لیکن خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے ایک ساجد ہے دوسرا معبود ہے ایک عابد ہے دوسرا معبود ہے ایک ساجد ہے دوسرا مسجود ہے دونوں کی ذات ایک نہیں لیکن دونوں کی بات ایک ہے وما آقا لبوں کو حرکت دیتے ہیں خالق کے کائنات کی وحی سے دیتے ہیں اللہ اکبر یہ مقام خالق نے عطا کیا ہے امام کائنات کو میں ایک بات کر رہا تھا آقا کی ذات بھی عالی آقا کی بات بھی کائنات تھے عالی اللہ نے حسین و جمیل بھی کائنات میں سب سے بڑھ کے بنایا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں مشرق و مغرب شمال و جنوب گیا میں نے آمنہ کلال جیسا نہیں دیکھا ارے حسان رضی اللہ انہو محبت میں بولے وآسنو من کلم ترکتو اینی میری آنکھ نے سید القنین جیسا دیکھا نہیں وآجملو من کلم تل دن مساؤ حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ کائنات میں پیدا نہیں کیا خلقتا مبرم من کل ایبن خالق نے ایبوں سے پاک پیدا کیا کہ انہ کا قد خلقتا کما تشاؤ آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا ارے میں کس کی شان بیان کرنے آئے سادو کی میں آیا ہوں اور جس کے بارے میں ابو جہل نے حالت کفر میں کہا تھا میں مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں دعوت سے اختلاف ہے یہ تو صادق و امین ہیں ابو صفیان رضی اللہ تعالی نے حالت کفر میں یہ بات کہی تھی میں نے آئی تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھول نہیں سنو کہ تسیبی دی نہ بول دے ایسے ایسے بندے بھی کوڑے اس دنیا تنے تانگ دل کو فون کر لیں تنو ملن آنا ہے بیٹا سادو کی اندھا میں لالا موسیٰ کراف کر دیا پھنڈی جا رہے ہیں بھئی متن ٹکر کھوانا پہجے چاپ لانی پہجے معاشرہ دہ حصہ نے ایسے تانگ دے لیں میمان نواز لوگ بھی موجود نے ماشاءاللہ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میکل حالت غیر مسلم کتاب لکھتا ہے دنیا کی سو عظیم شخصیات اور ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے سید القنین صل اللہ علیہ وسلم کا لکھتا ہے فُزِّلتو علیہ الانبیاء بسطن مجھے تو اللہ نے فضیل دی چھے چیزوں میں نبیوں پہ اُوتیتو جوامی القلم مجھے جوامی القلم دیئے میں بات مختصر کرتا ہوں مگر جامع کرتا ہوں جیسے الراشی والمرتشی قلاہما فی نار من غشہ فلیس مننا انمال آمال بالنیاد فُزِّلتو علیہ الانبیاء بسطن مجھے اللہ نے فضیل دی چھے چیزوں میں نبیوں پہ اُوتیتو جوامی القلم میں جوامی القلم لے کے آیا نصر تو بے روب ایک ماں کی مصافت پہ ہوتا ہوں دشمن پہ روب پڑ جاتا ہے اُوہِ اللتلی الغنائم مالِ غنیمت جہاد میں آنے والا رب نے حلال کر دیا جوہِ اللتلی الارضو مسجدم و تہورہ ساری زمین کو پاک و مسجد بنا دیا اُرسلتو علی الخلقِ کافہ پہلے بستیوں علاقوں کی دروائے میں قائنات کی طرف آیا اُوتیتو شفا اللہ نے شفاعت کے رتبے پہ فیض کیا خوتِ مابینِ بیون خاتم النبیین بنایا ارے میں بات کر رہا تھا بات شفاعت کیا گئی اللہ اکبر آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے شفاعت کے بلند رتبے پہ فائض کیا اللہ اکبر لوگوں قیامت کا دن ہوگا سورج ایک میل یا سوا بے جائے بے جائے اے نا بچیاں نہیں آج بڑا دستر میں تو خشو خضون التقریر کرنا لگنے توڑ دین دینے میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر جنہیں جانا ہے بچے نے چلا جائے انہوں نہ بولے تک نہ کوئی اٹھے میں بات کر رہا تھا سید القنین امام الانبیاء جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کا دن ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے سفارشی تلاش کریں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہم سب کا باپ بنایا سفارش کر دو آدم علیہ السلام فرمائیں گے لستو لہا میرے اندر ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں رب نے پوچھ لیا درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا گئے کیوں نوہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی جواب دے دیں گے کہ میں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں رب نے پوچھ لیا کہ بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا اللہ اکبر میرے اندر ہمت نہیں ہے ہر نبی رسول جواب دے دیں گے آقا کے پاس آئیں گے آنا لہا میں محمد تمہیں جواب نہیں دکھوں گا آپ اٹھیں گے خالق کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیں گے مالک کے عرض و سما فرمائیں گے عرفہ راسق مابوب سر اٹھا سل توتا تم مانگتا جا بیٹھ تلے میں تم مانگتا جا میں دن تم مانگ میں دعا تا کروں سل توتا تم مانگتا جا میں عطا کروں رب امتی رب امتی رب امت کو ماف کر دے امت کو ماف کر دے ارے جس آقا کے دل میں امت کا اتنا پیار تھا جب تک امتی بھی ماں باپ خاندان رشتے دار کل جہان سے بڑھ کے آقا سے پیار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا اور یہی پیغام تو قرآن نے دیا اُلْ اِن کَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَشِیرَتُكُمْ وَاَمْوَالُنِ اِبْتَرَفْتَ مُوْحَا وَاَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَكَ سَادَهَا وَاَمَسَاكِنُ وَاَتَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاَرْسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَاتَّ رَبَّسُوْ حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّوْ لَا يَحْدِلْكَوْمَ الْفَاسِكِنُ اللَّا يَوْمِنُ اَحْدُكُمْ حَتَّى عَقُونَ اَحَبَّا إِلَيْكُمْ وَالَدْهِ وَالَدْهِ وَالنَّاسِ اَجْمَئِنُ میں بات کر رہا تھا ہوں جن کو اللہ نے اتنا بلند مقام کائنات میں عطا کیا ہے ارے جب تک کائنات سے بڑھ کے آقا سے پیار نہ کیا جائے مسلمان بندہ ہو نہیں سکتا ارے یہ بات سمجھانے کے لیے میں شرع بخاری فتو الباری کو کھولنے لگا ہوں باب خبیب میرے سامنے آگیا ایک قیدی ہے جنہیں مکہ کے چوک میں لایا گیا کوئی تیر مار رہا ہے کو تلوار جسم کا گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پر گر رہا ہے کافر کہتے ہیں خبیب تجھے چھوڑ دیں گے سولی پہ نہیں لٹکائیں گے آج اتنی بات کہہ دے کاش میری جگہ سولی پہ اللہ کے حبیب ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں اتنا کہنا دور کی بات ہے میں تو اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا میری زندگی میں میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے یہ الفاظ کہکے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے گے یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمتِ رسول پر جانبی اللہ اللہ اور کہیں پہ اروہ بن مسور سکفی رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرقین کی طرف سے سفیر بن کے ہدیبیہ کے مقام پہ آئے ایک طرف بات چیت کرتے ہیں جب بات چیت کر رہے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا ہاتھ سید القنین کی داری مبارک کو لگا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا دستہ مارا ہاتھ پیچھے کر یہ میرے آقا کی پاک داری ہے تیرے ہاتھ پلیت ہے اس قدر انہوں نے دفاع امامِ کائنات کا دفاع کیا جب بات کر رہے تھے صحابہ کا پیار نوٹ کیا نگاہیں اٹھا کے عدب کی وجہ سے مابوب کے چیرے کتنا نہیں دیکھتے کوئی بال گرتا ہے اٹھا لیتے ہیں اونچی آواز میں نہیں بولتے خالقِ کائنات نے فرما دیا یا ایہواللزینہ آمنوں لا ترفو اسواتکم فوکس ہوتے نبی میرے محبوب موجود ہوں اونچی آواز میں نہیں بولنا آمال سارے غارت کر دوں گا ارے اونچی آواز میں نہیں بولتے وضو کا پانی آپس میں تقسیم کرتے ہیں کوئی بال گرتا ہے اٹھا لیتے ہیں جب یہ منظر دیکھا واپس گئے مکہ کے وڑیروں کو کیا کہا میں کیسر و کسرہ کے درباروں میں گیا میں نجاشی کے دربار میں گیا میں نے وہ پیار کرتے نہیں دیکھا جو آمنہ کے لال کے یاروں کو دیکھا ہے کہے اروہ سکفی قریشہ نجا کے میں شاہند شاہی دربارہ نجھٹا پر دنیا وے چینجدی مثال ہی نہیں مل دی جمیں میں محمد یارہ نجھٹا وضو قطرے گردے تے بج بج کے چاون محبت ہی مل دیا رکھ ساراں دے ارے یہ عقیدت اور پیار میں کس کس کی بات کروں جنگ اہد ہے زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار پکڑ گئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکڑ کا پیرہ دے رہے کافر وار کرتے ہیں بہتر زخم کھا کے لہو لہو ہو کے گرے جب گرے علیو تلہ آگے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں راستے میں ہوش آگیا علیو تلہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو بہتر زخم ہے تجھے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ اللہ علیہ وسلم سے اہد کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کے قطرہ ہوگا زیاد آپ کی چوکڑ کا پیرہ دے گا علاج نہیں کروانا چاہتا آقا کی چوکڑ کا پیرہ دینا چاہتا ہوں واپس خیمے پہ پہنچایا گیا بہتر زخم تھے خون میں لطپت تھے ہاتھ میں تلوار پکڑی زخمی حالت میں پھر آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکڑ کا پیرہ دے رہیں پھر کافر وار کرتے ہیں بانوے زخم کھا کے لہو لہو کے زمین پہ گر گئے جب زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ گرے ان کی چیخ کی آواز سنکے آقا خیمے سے پاہر آگئے عوصادو کی کے نوجوانوں زندہ زمیروں بزرگوں ہم منظر کیا ہے امام کائنات کی گود میں آقا کی عزت و نموس کے لیے بانوے زخم کھانے والے زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ عنہ مابوب نے کیا دیکھا آج میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بابر کا تھاٹھ اٹھائے زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ رکھ دیئے زیاد کی چیخ نکلی آقا میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے ایک ہی خواہش ہے شہادت پاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے آپ کے چہرہ پر نور کا دیدار ہوتا رہے قیامت کے دنے میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا ربہ جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے معبوب کے چیرے پہ تھی خالق اعلان کر دے زیاد مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا میری فردوس میں چلا جا زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ نامو سے رسالت پہ کٹھ کے امت کو پیغام دے گئے یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی اللہ اکبر اس سندہ سے قربانیاں دی جنگ اہد ہے امارہ رضی اللہ عنہ زخمی ہیں خون میں لطپت ہیں آگ کا پاس سے گزرے امارہ تیرا کیا حال ہے زخمی حالت میں سر اٹھایا نبی علیہ السلام کے قدموں میں رخ دیا اللہ کے حبیب ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان چلی جائے کہنے والے نے کہا گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حضرت یہی آرزو ہے اللہ اللہ کیا صحابہ اکرام کی اداؤں اور وفاؤں کے کیا کہنے سعید بن ربی ہیں رضی اللہ تعالیو جنگ اہد ہے ستر کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات ان کے جسم پہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیو کو بلایا زید میدان میں چلا جا آج تجھے سعید بن ربی زندہ حالت میں مل جائیں میرا سلام پہنچانا پوچھنا اللہ کے حبیب پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیو انہو فرماتے ہیں میں شہیدوں کی لاشوں سے گزرتا گزرتا سعید بن ربی تک پہنچ گیا میں نے کیا دیکھا ستر کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات ان کے جسم پہ ہیں اللہ اکبر خون میں لطپت پڑے ہیں میں نے پاس جا کے آقا کا سلام پہنچایا سعید بن ربی کا چیرہ خوشی سے چمک گیا آقا کا سلام آگیا اللہ کے حبیب پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال ہے فرمایا آج رب کے راستے میں زخمیوں کے مولا کی جنت کی خشبوں پا رہا ہوں اور زید میری قوم انصار کو میری زندگی کا آخری پیغام کے دے دینا پیغام کس نے دیا سعید بن ربی نے دیا رضی اللہ تعالیٰ پیغام کب دیا جب خون میں لطپت تھے پیغام کب دیا جب زندگی کا آخری سانس لے رہے تھے انصاریوں اگر تمہاری زندگی میں دشمن میرے آقا تک آگئے اللہ کے حبیب کو دنیا میں چوٹو زرب آگئی قیامت کے دن تمہارا چھٹکا رہنی ہوگا یہ الفاظ کہے شہادت پا کے فردوس میں جا کے امت کو پیغام دے گئے یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی اللہ اللہ میں بات کر رہا ہوں جنگ اہد کی وہ خاتون میرے سامنے آگئی صحابیہ جس کا باب میدان میں کٹ گیا بیٹے شہادت پا گئے بھائی شہادت پا گئے شہر شہادت پا گیا شیطان نے غلط بات پھیلا دی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا مدینہ پورا بے قرار ہو گیا یہ بھی گزرنے والوں سے پوچھتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے ایک آگے بڑا تیرا باپ شہید ہو گیا کہتا عنا للہ و عنا علیہ راجعون ایک اور نے خبر دی تیرے بیٹے شہادت پا گئے کہتا عنا للہ و عنا علیہ راجعون قسی نے خبر دی تیرا شہر میدان میں کٹ گیا کہتا عنا للہ و عنا علیہ راجعون قسی نے خبر دی تیرے بھائی شہادت پا گئے کہتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجَعُن حضرات باپ کا نہیں بیٹوں کا نہیں بانیوں کا نہیں شہر کا نہیں مجھے اتنا بتا دو آقا کا کیا حال ہے مبیل ذرا جیب پھالی حضرات اتنی بات کہیں آقا کا کیا حال ہے حضرات جب اللہ اکبر اس کو بتایا گیا مابوب زندہ ہیں کہا مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ دکھا دو وہ چیرہ جو آسمان کی جانب اٹھے رب قبلہ بدل دے وہ چیرہ جس کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا وہ چیرہ جس کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ قلال کے چیرے کروخ آسمان کی جانب کرتے ہیں رب اس کے اٹھے چیرے کی لاجر کے بارش کے قطرے برسا دیتا ہے وہ چیرہ جو آسمان کی جانب اٹھے رب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے جبرائیل امین آجائیں فالانو اللی ینہ کا قبلہ تن تردہا سونیاں تیرے اٹھے چیرے دی لاجر کے رب نے قبلہ بدل دیتا اللہ اکبر وہ چیرہ جس پہ عیسائی راہد کی پہلی نظر پڑے وہ بول اٹھے حاضر سید العالمین حاضر رحمت اللہ العالمین وہ چیرہ جس پہ عبداللہ بن سلام کی پہلی نظر پڑی وہ بول اٹھا لئیسا بے وجہن قضاب ایسے چیرے والا انسان جھوٹا نہیں استا آقا کا چیرہ دیکھا حفیر چلندری بول اٹھا کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شہر بھی نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوھر بھی ملے ان سب کے راستے میں شہادت کے پیغام اس کو سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص غام اس کو مگر اس کی زبان پر ایک اس میں گرامی تھا اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا آرے جس نے کہیں غلاموں کی عزت کی بات کی مزدوروں کی عزت کی بات کی جانوروں کے حقوق کی بات کی چھوری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرنا عورتوں کو زندہ درگور کیا جارہا تھا فرمایا عورت ماں کی شکل میں آئے قدموں کے نیچے جنت ہے بی بی کی شکل میں آ جائے بہترین آج ہم دنیا کے لیے نرم بیوی کے لیے گرم بعض بیویاں بڑی گرم آپ اس میں نرمی پیدا کریں دھر جنت کا نقشہ پیش کریں میں بات کر رہا ہوں خیرکم خیرکم لے آلہی آنا خیرکم لے آلہی مزدور کو مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دو عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی دو انگلیاں اٹھا کے فرمایا کفالت کرنے والا ایسے جنت میں ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں فرمایا جب سالن بناو شوربہ زیادہ کر لی اگر پڑوسیوں کو حصہ مل جائے حضرات میں بات کر رہا تھا معبود کا چیرہ دکھا دو آقا کے چیرے پہ نظر پڑی اور بول اٹھی اللہ اکبر کہا مجھ کو دکھا دو صورت کالی کملی والے کی میری ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی نظر آیا کہ ہاں جلوا اگر نور تجلی ہے پکار اٹھی کہ میری اب تسلی ہی تسلی ہے سادو کی کے زندہ ضمیروں جب معبود کا چیرہ دے کھول اٹھی کلوں مسئیبت بادہ کا جللو جب سرکار دوالم کا چیرہ ہے پر نور دیکھ لیا ساری پریشانیاں چلی مجھے آقا کی شان پہ ایک بات بڑی پیاری یاد آگئی جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ایک در میں نے زہر کی نماز سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی آقا نے نماز پڑائی باہر چل دیے میں بھی کملی والے کے پیچھے چل پڑا گلی میں بچے کھیر رہے تھے میرے آقا نے ان بچوں کو اٹھایا اپنے سینہ مبارک سے لگایا میں نے جب جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا میرے دل میں خواہش پرد ہوئی کاش آج جابر کو بھی آقا اپنے سینے سے لگا لیتے اپنے بابرکت ہاتھ میرے چیرے پہ پھیر دیتے آقا بچوں سے فارغ ہوئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم نشرا والے سینے سے لگا لیا کیا منظر ہوگا جب جابر رضی اللہ تعالیٰ محبوب کے سینے سے لگے ہوں گے اللہ اللہ میں پھر اپنے بابرکت ہاتھ میرے چیرے پہ پھیر دیئے جب صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آقا نامدار نے مجھے اٹھا لیا سینے مبارک سے لگا لیا میں اس کے بعد جب تک زمین پہ زندہ رہا ساری زندگی سے چیرے پہ تھنڈک بھی پائی خشبو بھی پائی جیسے میرے آقا نے خشبو کے ڈبے سے نکال کے ہاتھ میرے چیرے پہ پھیر دیئے میں عقیدت میں کیوں نہ کہوں کائنات کے پسینے سے بدبو آئے میرے آقا کے پسینے سے خشبو آئے جن کی شان کے کیا کہنے جن کے مقام کے کیا کہنے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چودوی کا چاند چمک رہا تھا سراج منیر لیٹے تھے میں کبھی چودوی کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی معبوب کا چیرہ ہے پور نور دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا ایک شاعر بولے چاند سے تشبیح دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے موں پہ چھانیاں آمنہ کے لال کا چیرہ صاف ہے ارے ان کی محبتوں کے کیا کہنے نہ موسے رسالت پہ کٹنے والوں کے کیا کہنے عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں میں بدر میں مجاہدین کی سب میں کھڑا تھا اللہ اکبر مجاہدین کی سب میں کھڑا ہونا خالق فرماتے ہیں ان اللہ یحب اللہ زینا یقاتلون فی سبیلِ اسفن کا انہم بنیان مرسود مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں جو میرے نام پہ صفے بنا کے فیرونوں سے لڑنے کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ارے میں بات کر رہا تھا عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مجاہدین کی سب میں کھڑا تھا ایک دائیں طرف بچہ ایک بائیں طرف دونوں آکے کہنے لگے چچا بوجال کھاں ہیں میں نے کہا کیا کہو گے کہتے ہیں مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو گالیاں دیتا ہے مابوب باری کو یہ نہیں وہ کافر ہے بلکہ وہ گستاخ ہے آقا کی توہین کرتا ہے میں نے اشارہ کیا وہ گوڑے پہ شکا سوار تمہارا شکار اللہ اکبر اور پھر کیا ہوا وہ گوڑے پہ سوار تمہارا شکار دونوں بچے ابو جحل پہ ٹوٹ پڑے گستاخ پیغمبر کو قتل کر کے جہنم میں پہنچا دیا اللہ اکبر دو بچوں نے ابو جحل کو ٹکڑے کر کے امت کو یہ پیغام دیا یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پر جانبی اللہ اکبر میں بات کر رہا ہوں وحب بن قابوس رضی اللہ تعالی دیہات کے رہنے والا نوجوان بکریاں چھوڑ کے مدینہ آیا آکے اہل مدینہ سے پوچھتا ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب کا دیدار کرنا ہے اس نوجوان کو بتایا گیا آقا تو میدان جہاد میں ساتھیوں کو لے کے چلے گئے یہ میدان کی طرف گیا جب میدان احد میں پہنچا کیا دیکھا دشمنوں کا ایک گروہ حملہ کرتے ہوئے سید القنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے آقا کو شہید کرنا چاہتے ہیں مابوب نے اعلان کیا کون ہے جو مجھ پہ حملہ کرنے والے کافروں کو منتشر کر دے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا وحب بن قابوس رضی اللہ تعالی تلوار لے کے دشمن آنے اسلام پہ ٹوٹ پڑے ایک گستاک کو قتل کر کے جہنم میں پہنچا کے خود شہادت پاگے اس کی شہادت کے بعد اس کے سرحانے امام کائنات کھڑے ہیں ربا یہ دہا سے بکریاں چھوڑ کے جو تیرے نبی کی عزت و نموس پہ کٹ گیا میں زمین پہ راضی ہوں تو عرش پہ راضی ہو جائے ہر ایک کائنات کے خالق ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن کبھی کائنات میں اپنے معبوب کی رب زلجلال توہین کو برداشت نہیں کرتے اللہ اکبر خالق کے کائنات توہین برداشت نہیں کرتے اللہ کی قسم امت پہ فرض ہے جس آقا کو رب نے رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین نبیوں کا سردار بنایا جس کے در اقتصف جبرائیل براک لے کے آئے جسے مسجد اقصہ میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدرت المنتحا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا ہر جس کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے بارے میں اقبال بس میں اپنی بات کو سمیتنے لگا ہوں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچالے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدلی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر اور سیالکوٹ کی درتی سے دوسرے علامہ سال علیہ زہیر قرب نے پیدا کیا کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے جو امی آقا کے زخموں پہ رکھیا کرتی تھی کاش وہ پتھر ہوتے جن پہ مابوف کے قدم لگتے تھے چنیوٹ کی سرزمین ختم نبوت کانفرن شہید ملت رامت اللہ لے خطاب کر رہے تھے بارش برسنا شروع ہوئی یہ ہے ہمارے آبان اعلان کیا جو بارش کے کتروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہی سے پلٹ جائے چند نوجوان اٹھے بانسوں کو تھام لے فرمایا جو بارش کے کتروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہی سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ حضرت و سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کی نموز کے لئے کرتوں کو خون سے رمین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو حضرات یہ سادو کی ہے تھوڑا ساگے کاموں کی ہے کاموں کی کی ہمارے شیر دل قید حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کراچی سے خیبر تک بستی بستی کریا کریا یہ پیغام دیا اللہ اکبر میں تنوار دیمہ میں منوار دیمہ میں تنوار دیمہ میں منوار دیمہ یزدانی تیری قبر پہ رحمت اللہ علیہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے میں تنوار دیمہ میں منوار دیمہ مدینہ دیچنٹوں میں چنوار دیمہ میں اولاد بینا بھائی وار دیمہ سنے بیویاں باپ مئی وار دیمہ میں سردار جگت ہوں میں جگوار دیمہ او دی جگتی دیو تو میں پگ وار دیمہ مارے تکبیر اللہ وقت سانِ مصطفیٰ حقامِ مصطفیٰ کہیں حضرتِ آفر صیفلہ منصور رحمت اللہ علی یہی پیغام دے کے گئے کہیں شیخ القرآن محمد حسین رحمت اللہ علی کہیں پیغام دے کے گئے کہیں حضرتِ روپڑی رحمت اللہ علی کہیں حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علی اللہ اکبر مولانا محمد حسین رحمت اللہ علی حافظ عبداللہ رحمت اللہ علی عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علی مولانا دعود غزنوی رحمت اللہ علی اسمائیل سلفی رحمت اللہ علی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی آمد ابن حنبر رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی کسی نے پوچھا کیا ایک شخص آقا کی توہین کرتا ہے کوڑے مار کے چھوڑ دیا جائے کیسا ہے چیرہ سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا گستاخ پیغمبر کو کوڑا مار کے چھوڑا جائے زمین کی پشت میں چلے امت ساری مر جائے گستاخ کو دیکھ نہ سکے اہلِ حدیث کو اللہ نے کائنات میں یہ شرف دیا ہے دنیا میں سب سے اولی نام یافتہ کتاب الرحیق المختوم انڈیا کے اہل دی سالم صفقی رومان مبارک پوری رحمت اللہ علیک اللہ نے اہلِ حدیث کو یہ شرف دیا گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے آسمان کی چھت زمین کی پشت پہ سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیکی اثار اول مسلول علاشات میں رسول ہے حضرات ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب دنیا میں حضرت علامہ سال علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیکی ہے میں بات کر رہا ہوں یہ نموس رسالت کا مسئلہ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے میرے دیوبندی بریلوی بھائی بھی پروگرام میں آئے ہوں گے لوگو آؤ میرا پیغام یہ ہے زبان کی لڑائیاں اوم کی لڑائیاں فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے متفق ہو جائیں متحد ہو جائیں اور امت کے اتحار دو چیزوں پہ صرف ہو سکتا ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شِيِّنْ فَرُدُّوْهُ لَلَّهِ وَرْسُولِ یا عرش والے کی بات پہ یا مدینے والے کی بات آؤ متفق کو متحد ہو جائیں آئیے عظم کر لیں اس روح زمین پہ جو انگلی سید القنین کے خلاف ٹھگی اسے کاٹ دیا جائے گا جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا جو قدم اٹھے گے ان کو توڑ دیا جائے گا وہ ہیں ایوان فلقبوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نگے بانوں میں دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں شاتم سید القنین کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں بعد شاموش سے قصیدوں کی توقع نہ کریں میں ہوں دربارِ رسالت کے سنا خانوں میں پھر میرے نعرے کا جواب دیں حرمتِ رسول پر گونج پر جائے ایک دفعہ حرمتِ رسول پر عقیدہ ختمِ نبوت عقیدہ ختمِ نبوت شانِ صحابہ شانِ مصطفیٰ سبحان ربی کا رب العزتِ امَّا يَسِفُون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّا عَبِ اللَّهِ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم